ویلکم تو ہیلڈی فوڈ کورنر کیا حال ہیں ویورز حیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیشہ خیر و آفیت سوالے زندگی سے نوازے آج کی ہماری ریسپی ہے چکن چرگا بہت ہی مزیدار اور آسانی سے بننے والی ریسپی اس کے لیے میں نے ایک ہول چکن لیا ہے اس کا ویڈ تقریباً 900 گرام ہے میں اس میں تین کٹس جو ہیں وہ ایچ سائٹ پر لگا رہی ہوں اگر آپ کا چکن بڑا ہے تو آپ اس پر چار یا پانچ کٹ بھی سائٹ پر کر سکتے ہیں اس کی لیکس پر بھی ہم کٹس لگا لیں گے اور اس کی بیک سائٹ پر بھی اس کی میری نیشن کے لیے جو ہم نے مسالے لیے ہیں وہ سارے گھر پر اویلیبل ہوں گے آپ کے بھی تو وہ میں نے لکھتی ہیں تو آپ اس سے نوٹ کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک انڈا ہے ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون لیمن جوس اور ون ٹیبل سپون وننگر انڈے کو ہم ایک باول میں ڈالیں گے اور اسے خلقا سا بیٹ کر لیں گے اور ساتھ ہی باقی سب سپائسز جنجر گارلک پیسٹ اور سرکہ اور لیمن جوس وہ بھی ڈال کر اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے بیٹر ہمارا اچھا سا تیار ہو گیا ہے میرینیشن کے لیے اب ہم اس میں چکن کو میرینیٹ کریں گے آپ سپون یا ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے پورے چکن پر یہ جو بیٹر ہے اس کو اپلائی کریں اور کٹس کے اندر بھی اچھی طرح سے ڈالیں تاکہ مسالے جو ہیں اس کے اندر جذب ہو سکیں اچھی طرح کٹس کے اندر بھی جو بیٹر ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے ابھی مسالہ سارا جو ہے وہ چکن پر اچھی طرح سے لگا دیا ہے میں نے اب ہم چکن کی جو ٹانگیں ہیں وہ دھاگے کی مدد سے بان دیں گے اور اس کو اب ہم ٹونٹی فور آورز یا ایٹ لیسٹ فور آورز کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیں گے اور پکانے سے آدھا گھنڈہ پہلے اسے فریج سے نکالیں تاکہ یہ روم ٹمپریچر پر آ جائے ایک پین میں دو گلاس پانی ڈال کر ہم اس کو پیز آنچ پر پکائیں گے تاکہ یہ اسٹیم بن جائے اور اس کے اوپر میں یہ سٹینر یوز کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس لیکن اس میں پانی کی کوانٹی اس طرح سے رکھنی ہے کہ چکن کو پانی ٹچ نہ کر سکے تو اب جو مسالہ ہمارا بچا ہے وہ بھی ہم چکن کے اوپر اپلائے کر دیں گے اب پین کو کور کر کے دس منٹ کے لیے میڈیم فلم پر پکائیں گے اور پھر فلم جو ہے وہ سلو کر دیں گے اور پچیس منٹ کے بعد ہمارا چکن اتنا ٹینڈر ہو گیا ہے ہم اس کو مزید دس منٹ کے لیے یا چکن کے بلکل گلنے تاک اس کو کور کر کے اور پکائیں گے اور جی ہمارا چکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کو پلیٹ میں نکالیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے تھنڈا اس لیے کرنا ہے کہ فرائی ہوتے ہوئے یہ ٹوٹے نہ جب تک چکن تھنڈا ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ سرف کرنے کے لیے چکلی بنا لیتے ہیں ایک کپ دہی ہے اس کو پھینٹ لیں گے ہم آدھا کپ ہر دنیا ہے کٹا ہوا ٹو ٹیبل سپون منٹ ہے کٹا ہوا ایک گرین چلی اور دو گارلک لوز اور ون ٹیبل سپون لیمن جوس اور سالٹ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ میں نے ون فورت ٹی سپون سالٹ یوز کیا ہے اب جو ہم نے دہیں پھینٹ کر رکھا تھا اس میں سے ٹو ٹیبل سپون دہیں ہم اس میں ڈال کے اس کو بلنڈ کریں گے اور اس میں پانی بلکل نہیں ڈالنا دہیں کے ساتھ ہی اس کو ہم بلنڈ کر کے بلکل سموت سا اس کا مکسچر بنائیں گے یہ دیکھئے بلکل سموت مکسچر بن گیا ہے اب ہم اس کو دہیں میں ڈال کر مکس کر لیں گے ہماری چٹنی جو ہے اس کے ساتھ چرگے کے ساتھ سرف کرنے کے لیے ریڈی ہے تو اب ہمارا جو چکن ہے وہ بھی تھنڈا ہو گیا ہے آئل ڈالیں ایک پین میں چار کپ اس کو تیز آنچ پر گرم کریں اور چکن کو دو منٹ کے لیے فرائی کریں میڈیم فلیم کر لیں اور دو منٹ کے بعد اس کی سائیڈ چینج کر دیں سائیڈ چینج کرنے کے بعد دو منٹ اور فرائی کریں گے ہم اس کو اور یہ دیکھئے چکن کا کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اور چکن جو ہے فرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو سرونگ کے لیے نکالیں گے دہی کی چٹنی کیچپ ماینیس آپ اس کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں اور یہ بہت ہی جوسی سا مزیدار سا چرگہ ہمارا ریڈی ہے امید ہے آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں گے اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی نئے ویڈیوز کی نوٹفیکشن سب سے پہلے ملے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ملے کن ویڈیوز